مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو میری سانسوں میں جلتی بارودے تو بھر سکتے ہو لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو اسلام علیکم میں سفیزم عجیسلام اور آج ہم سبھی جانیں گے کہ ہمیں فلسطین سے اتنی محبت کیوں ہے تو چلی میں اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتی ہوں فلسطین امبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمی رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے طرف حضرت فرمائی اللہ تعالیٰ نے فلسطین میں حضرت لوت علیہ السلام کو اس عذاب سے نزاد دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا حضرت سیدنا دعود علیہ السلام نے فلسطین کی سرزمی پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اسی ملک فلسطین میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے قرآن میں مسکور چونٹیوں کا مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہیں سلیمان کا لشکر انجانے میں تمہیں کچل نہ دے یہیں فلسطین میں اسکلان شہر کی ایک وادی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی ان نمل چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا حضرت سیدنا زقریہ علیہ السلام کا محراب بھی اسی فلسطین میں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک فلسطین کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شرق سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا اس شہر فلسطین میں قیم وززات واقع پذیر ہوئیں جن میں سے ایک کماری پاک بی بی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے ختل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی شہر فلسطین سے آسمان اٹھا لیا ولادت کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خضور کے سوخ درخت کو محض ہلا دینے سے بنا موسم کے پکی خجونوں کا گرنا ایک موزہ الہی اسے سرزمی پر ہوا تھا قیامت کے علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا اسی شہر کے مقام سفید منار کے پاس ہوگا اسی شہر فلسطین کے ہی مقام باب لودھ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دزال کو قتل کریں گے فلسطین کے زمین پر ہی محشر قائم ہوگا اسی شہر فلسطین سے ہی یعزوز معزوز کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا قرآن میں مسکور تعلوت اور زالوت کا قصہ اسی شہر فلسطین میں واقع پذیر ہوا اسی شہر فلسطین کو نماز کے فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اے عزاز بھی حاصل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میراز کی رات آسمانوں پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے میراز کے سب سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتداء میں یہی فلسطین میں نماز ادا فرمائے اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن بن گیا حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرش کیا کہ زمین پر سب سے پہلے مسجد کون سے بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں نے عرش کیا کہ پھر کون سے مسجد بنائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ مسجد الاقصہ یعنی بیت المقدس میں نے پھر عرش کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا آپ نے فرمایا کہ چالیس سال کا اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہی نماز ادا کر لے پس وہی مسجد ہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارتقاد کے فتنے اور دگر کئی مشکلوں سے نپٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوزود بھی ملک شام فلسطین کی طرف آپ کا تیار کردہ لشکر پھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے اسلام کی سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محس فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر آ کر نماز ادا کرنا اسی شہر فلسطین کی عظمت کو ازاغر کرتا ہے مسجد اقصہ اور بلاد شام کی اہمیت بلکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے جب قرآن کی یہ آیت وَتْتِينِ وَجْجَتُونِ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ہم بلاد شام کو الْتِينِ انزیر سے بلاد فلسطین کو الْجَتُونِ سے اور الْتُرْسِنین کو مصر کے پہاڑ کوہِ تُور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے کلام کیا کرتے تھے اور قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ وَلَقَتْ قَدْبَنَا فِلْزُبُورِ سے یا استدلال لیا گیا کہ امتِ محمدیہ حقیقت میں اس مقدس سرزمی کی وارث ہے فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس آیت سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اثر چار سو گناہ بڑھا دیا جاتا ہے